سوال پوچھتے ہیں کہ چکن میں جو خون کی امیزش رہ جاتی ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام جبکہ قرآن مجید میں بیتے ہوئے خون کو حرام کہا گیا ہے دیکھیں بیتا ہوا خون جو ہے دمِ مصفو اس کو کہتے ہیں جو این زبا کرتے وقت جو خون نکلتا ہے اس کو دمِ مصفو کہا جاتا ہے وہ نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے اور نصیقتی سے ثابت ہے لیکن جو خون جانور کے گوشت کے اندر رہ جاتا ہے گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے یعنی کھال اتارنے کے بعد جو وہاں خون تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے وہ خون نجس نہیں ہے وہ پاک ہے اگرچہ اس کو دھونے کا احتمام کرنا چاہیے لیکن اگر کسی نے نہ دھویا تو وہ خون پاک ہے اور اسی طرح اگر گوشت کو پکا لیا گیا تو گوشت کا کھانا بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام سے ثابت بھی ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم جب گوشت بناتے تھے تو پکاتے وقت گوشت جو ہانڈی ہوتی تھی اس کے اوپر اوپر خون کا رنگ بھی نظر آ رہا ہوتا تھا لیکن پھر بھی ہم گوشت وہ کھایا کرتے تھے تو لہذا یہ خون پاک ہے اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں